اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام آج شہر میسور میں واقعے رکون اسمبلی علی جناب الہاج تنویر سیٹھ صاحب جو سابقے وزیر ہیں کانگریز کے سینئر لیڈر ان کے رہائشگاہ پر پہنچے ہیں آئیے جانتے ہیں موجودہ سرکار یعنی کانگریز کی جانب سے جو بھی اسکیمیں وعدے کیے گئے تھے جو اعلانات کیے گئے تھے اس کو ایک حد تک پورا کرنے سے جو ہے خود ایک سینئر کانگریز لیڈر اور رکون اسمبلی چھے مرتبہ لگاتار برخارات جیتنے والے کیا کہنا چاہتے ہیں الحمدللہ جس طریقے سے کانگریز پارٹی نے وعدہ کیا تھا ان تمام سکیموں کو معاشرے میں آج جس طریقے سے مارشی حالت کو صدارنے کے لیے کانگریز نے فری بس کا اعلان کیا وہ الحمدللہ آج جاری ہے دو سو یونٹ تک کرنٹ فری دینے کی بات کی تھی اسے بھی ہم نے جاری کیا ہے انہا بھاگیا میں دس کیجی چاول دینے کا ہم نے وعدہ کیا تھا جس نے پانچ کیجی چاول مل رہا ہے اور پانچ کیجی کے عوض میں پیشہ لوگوں کے ایک آکانٹ میں جا رہا ہے اور گرہ لکشمی سکیم کے تحت اجپورے ریاست میں لگ بگ ایک کروڑ دس لاکھ لوگ اس میں انہا حصہ لیے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو انہا پیشہ پہنچ گیا ہے اور کیونکہ ایک کروڑ دس لاکھ لوگوں کا پورا داخلہ بینک کا ڈیٹیل وغیرہ کرنے میں ذرا دیر بھی ہوئے مگر آنے والی دنوں میں ان تمام چیزوں کو صحیح کر لینے کا ہوگا باوجود اس کے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے پاس راشن کارڈ اور اگر راشن کارڈ ہے تو آدھا رکارڈ کے ساتھ جوڑنے کا اور اگر جوڑا ہے تو پھر بینک کے ساتھ اس کو جوڑنے کا کام ابھی تک ہے نا مکمل طور سے بہت سارے لوگ نہیں کیے ہیں اس کی وجہ سے نا بہت سارے لوگوں کو دکت بھی ہو رہی ہے انہا بھاگیا کا پیسہ ہو کیا پھر انہا اگرالکشیوں کا پیسہ ہو وہ حاصل کرنے کے لیے میں میرے جانب سے ہمارے جتنے بھی انہا کارکون ہیں ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ انہا جہاں کہیں بھی ایسے مسائل ہیں اسے حل کرنے کے لیے لوگوں کے خریب جا کر کام کرنے کی ہدایت میں نے دی ہے یہ کانگریس جس طریقے کی کا وائدہ کیا تھا آج اس کو پورا کرنے میں ہم سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے لیے اور کئی چیزوں کی ضرورت بھی ہے تعلیمی اعتبار سے بچوں کو انہا مرکزی حکومت سکولرشپ بند کر دی تھی موجودہ ہماری حکومت آنے کے بعد پھر ایک بار پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت کے بچوں کو انہا سکولرشپ دینے کا سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے عریو میں جو عالی طالیم حاصل کرنے کے لیے جو انجنیرنگ میڈیکل کے بچے ہیں ان کو انہا جو فیس بننے کی طاقت نہیں تھی ایسے لوگوں کو انہا پھر ایک بار ہم نے انہا اس کیم کو جاری کیا ہے لیکن پچھلے چار سال میں جو ہمارے بچے پڑھ رہے تھے ان کو ایک سال دو سال ملا اس کے بعد ہے نا اور دو سال ہے نا ان کو انہا سکولرشپ نہیں ملی یا پھر انہا لون نہیں ملنے کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا یہ مطلبہ بھی ہمیں حکومت کے سامنے رکھا ہے کہ پچھلے چار سال میں جس جیس کی کموں پیشی ہوئی تھی اسے پور کرنے کا بھی کام ہے نا ہمیں کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے تو اس وجہ سے ہمارا پورا توجہ معاشرے میں کس طریقے سے ہے نا پچھلے چار سال میں بی جی پی کی حکومت بنا وجہ چھوٹے چھوٹے ہمارے دینی فرائز کو ہے نا انہوں نے نا عوام میں اسے نا دشمنی کا اور نا دشمنی کا کرنے کی عوض میں نا ایک ماحول خراب کرنے کا کام کیا تھا حالانکہ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹو بی ریزرویشن مسلمانوں کو جو تھا وہ پچھلے حکومت نکال دی لیکن میں یہ بات صاف کر دوں کہ جتنے مسلم خائدین ہیں ایمیلیز ہیں ایکس ایمیلیز ہیں ایمپیز ہیں جو نمائندگی مسلمانوں کی کافی سالوں سے کرتے ہیں یہ فکر ہمارے سامنے ہیں علماء کرام کا بھی ہمارے ساتھ رابطہ ہے ہم نے سپریم کورٹ کو ارجی ڈالا تھا اور سپریم کورٹ نے اسے انٹرم سٹے دیا ہے اور حکومت بی جے پی کی حکومت کے دور میں ہی انہوں نے کورٹ کے سامنے یہ افیٹویٹ ڈالا ہے کہ ٹو بی ریزرویشن جو جاری ہے اسے کسی بھی طریقے سے ہم ڈسٹرم نہیں کریں گے کورٹ سے ایک بار فیشلہ آ جائے تو اس کے بعد آنے والے دنوں میں اسے چھینے کی بھی جرد کوئی نہیں کر سکے گا تو اس کے پر ہمارا پورا دھیان ہے اور انہا اسے برخیار کرنے کے لیے ہماری بھی کوشش ہے اور یہ ہے نا باخیدہ برخیار ہوگا دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے جو تعلیم آفتہ بچے ہیں ان کے نخاب کے بارے میں ہجاب کے بارے میں بہت سارا ہے نا جو مسئلہ چل رہا ہے یا آئے دن شوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے ایک ایسی جماعت ہے یہ صرف چھیڑا چھڑی کر کر بیٹنے کی جماعت ہے تو ان سے معاملہ بگڑتا جا رہا ہے ہم نے حکومت میں اس بات کے اوپر ہے نا پورا گورو فکر کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اور وزیر تعلیم کے ڈپارٹمنٹ سے یونی فارم کو درست کرنے کا کام اگر کر دیئے تو یہ تمام مسئلوں کا حلوس میں نکل جائے گا اسے کہیں بہت کرنا یا کسی کے سامنے بات کرنا اکباری بیان دینے سے کچھ کام نہیں ہوتا تو اس کے پر بھی ہماری پوری پوری توجہ ہے اور اس کے پر ہم کام کر رہے ہیں رہا ہمارے عبادت گاؤں کی حفاظت اور اس کے تحفظ اور ترقی کا کام کرنا ہے الحمدللہ ریاستی وارک بورڈ اپنا کام کر رہا ہے اور آپ دیکھے بھی ہوں گے کہ شوشل میڈیا ہو یا پھر انا ڈیجیٹل میڈیا میں آج با خائدہ چھڑ چھڑی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ان کو پورا معاملہ یا معاملے کی جانچ کرے بغیر صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے ہمارے سامنے نیوز آ رہی ہے کہ وہاں پہ گھوٹالہ ہو گیا یہاں پہ گھوٹالہ ہو گیا یہاں پہ گھوٹالہ ہو گیا کوئی بات میں سچائی نہیں ہے بے بنیاد بے بنیاد باتوں کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائی ہے اور اس سے ہماری خوم میں یہ انتشاہ ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ کام کرنے والے کے اوپر صحیح طریقے سے عزت دینے کا کام نہیں ہو رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر مسئلہ ملت کا ہے تو ہمیں ہمارے پورے ذمہ داری کے ساتھ کام انجام دینا ہے لوگوں کو اگر کوئی شکاہ تھے تو ہمارے سامنے آئے اسے باخدہ حل کرنے کی یا پھر صفائی پیش کرنے کا کام ہم کریں گے آج الحمدللہ کانگریس کی حکومت میں تیرا تاریخ کو نتیجہ آنے کے بعد ماحول میں پچاس فیصد ماحول جو ہے سیکلر بن چکا ہے لیکن آفیسر جو ہے وہ پچھلی حکومت میں بھی وہی تھے یہ حکومت میں بھی وہی ہیں لیکن ان کے ذہن کو خوشادہ کر کر صحیح کام لینے کا کام آج حکومت میں ہمارے جو وزیر ہیں یا پھر انا وزیر اعلیٰ ہے یہ انا اپنا کام انجامتے رہے تو اس وجہ سے ہمیں ایک جو ٹھوکر کیونکہ ہر خوام حکومت کے سامنے اپنے لئے اپنے نسل کے لئے کیا چاہیے پیش کرتے ہیں سوائے مسلم خوام کے یہ اس بات کے اوپر ہمارے تعلیمی نظام کس طریقے سے ہونے چاہیے روزگار کا نظام ہمارا کس طریقے کے ہونا چاہیے خیل بیان بازی میں کچھ نہیں ہونے والا اس کا اندازہ ہمیں بھی ہے اسے کام کرنے کے لئے باخیدہ لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی سکیم ہے جس سے ملت کا فائدہ ہو سکتا ہے تو آ کر ہمارے ساتھ بات کریں جس سے آئندہ آنے والے بجٹ کے لئے تیاری ہم آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں جی سر آپ کے حلقے میں پچھلی مرتبہ ایک سنہری حرفوں میں لکھا جائے اگر ہم کہیں گے کیونکہ یعنی جو ہمارے وزیر علیہ ہیں صدرہ میہ صاحب انہوں نے جو ہے آپ کے حلقے میں پہنچ کر جو ہے ایک بڑی افتتاحی تخریب میں شرکت کی اور ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ انہوں نے یہاں پر آئے اور بہت ساری باتیں کہیں اس پر جو ہے بہت سارے ان کے پر تنخید کا نشانہ بھی بنایا گیا جس طرح آپ کے حلقے میں وزیر علیہ آئے ہمارے تو آپ کی کیسا دیکھتے ہیں اس کے الحمدللہ وزیر علیہ محسور کی ہے حلقے میں آنا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن البدر سرکر کے افتتاح کے موقع پر جب آئے تو انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بات کہا کہ محسور کے لئے بہت کچھ کرنا ہے اور اس کے لئے میرا نام بھی لے کر کہیں کہ ہم بیٹھ کر رہنا کچھ محسور کے لئے بہتر کام کرنا ہے ابھی جیسے محسور میں جو ترقی کے منصوبوں کو رکھ کر کام ہو رہا ہے تعلیم ادارے ہیں کیا پھر رہنا لیکڈولپمنٹ ہے کیا ہمارے لئے کرکٹ سٹیڈیم کی ضرورت ہے اب میرے حلقے میں ایک ہاسپٹل کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو کہ آنے والے دنوں میں بہتر چاہ بہتر کام ہے نا کرنے کا مقام لے گا جی سر اگر بات کریں مرکز کی جہاں پر جو ہے ابھی ایک پورا ماحول جو ہے یہ بنا ہوا ہے کہ جو پہلے اس وقت سے جب آزادی ملی اس وقت سے جو ہے انڈیا اور بھارت دونوں جو ہے ایک نام ایک ہی دیش کے نام کو جو ہے ہمارے دیش کو پکڑا جاتا تھا اب یہاں پر جو ہے بی جے پی کی جانب سے جو ہے پوری طرح سے انڈیا کو رت کر کے جو ہے بھارت رکھنے کا یہ کیا مقصد ہے اور آپ ایک سینلیٹر ہونے کے ناتے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں یہ صرف ہٹن رنٹ ہے دوستر آئین میں آرٹیکل ون میں یہ شاف لکھا ہے انڈیا اور بھارت دونوں ہی ایک ہے لیکن ان کا منصوبہ ایک ہندو راشتر بنانے کا جو ان کا خواب ہے یہ خواب خوابی رہے گا کیونکہ یہاں ہر خوم ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے بھیچارگی کے ساتھ جیتے آئے ہیں اور جییں گے یہاں بی جے پی کا جو خواب ہے وہ خوابی رہے گا چاہے ملک کو کسی نام سے بلائیں یہاں کی تہذیب کو بدلانا ان کے ہاتھ سے بالکل ناممکن ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر مجھے تو وہ جو بھی دینا نہیں ہے اور جیاد آرہ گورو فکر بھی کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ خواب خوابی رہے گا اچھے دن جو ان کے زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح معنی میں اچھے دن دوہزار چوبیس کے الیکشن میں آنے والے ہیں جی صرف جب بات کریں گے کہ بہت ساری پارٹیاں جو ہیں بینگلور میں جب جا کر انہوں نے ایک نام دیا انڈیا اس کو لے کر ان کی آنکھ میں کھٹک رہا تھا اس کا کیا تو انڈیا ان کو نظر آیا ملک کے لگ بگ ستائیس اپوزیشن پارٹیز ایک ہو کر جس کا نام انڈیا رکھا تو بی جے پی کو انا پچھلے سالوں میں انڈیا کا ہونا بھی ان کو ان کے نظر میں نہیں تھا تو آج ہم نے ان کے آنکھ کھلائے ہیں تو انڈیا انڈیا برکار رہے گا اور انڈیا کی جیت ہوگی بہت بہت شکریہ بہت ساری باتیں جو ہیں انتخابات کے بعد یہ پہلا موقع ہمیں ملا کہ آپ سے جو ہے گفتگو کر سکے اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں جناب الہاج تنویر سیڑھ صاحب جو سابق وزیر اور رکونہ اسمبلی یا نار حلقے کے انہوں نے جو بات کہی اس کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کریں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ